نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور نیوز لائن میں آپ کا سواگت ہے کیا ہو گیا ہے ماننیے کو کیوں ماننیے ایسا کام کر جاتے ہیں جس سے انہیں شرمسار ہونا پڑتا ہے حالانکہ شاید شرمسار جیسا شبد غلط ہو سکتا ہے کیونکہ اگر واقعی ماننیے کو شرمسار ہونا پڑتا تو وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے جو انہیں سوالوں کے گھیرے میں لا کھڑا کرتا آپ کو یاد ہوگا جب شبسینہ سانسد رویندر گائک وارڈ پر ائر انڈیا کے کرمچاری سے مارپیٹ کا آروپ لگا تھا جس کی وجہ سے ائرلائنس نے انہیں پرتیبندت کر دیا تھا تو کافی چرچہ ہوئی تھی ایک بار پھر کچھ ویسی طرح کی گھٹنا گھٹی ہے تیلگریشم پارٹی کے سانسد دیواکر ریڈ ڈی وشاخہ پٹنم ائرپورٹ دیر سے پہنچے مطلب غلطی ان کی اپنی تھی اور انہوں نے اس کے بدلے ائرپورٹ پر جم کر ہنگامہ کر دیا ابھی حال ہی میں لالو یادب اس وقت ایک پترکار پر بھڑک گئے جب ان سے کچھ اسحج سوال پوچھا گیا کچھ دنوں پہلے بیریلی میں ٹول پلازہ پر بی جے پی ویدھائے کے راکیش راٹھور نے ہنگامہ کیا یہ تمام ایسے اداہرن ہیں جو کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے مطلب صاف ہے کہ کیا ہو گیا ہے ماننیے کو بھارت میں مضبوط لوگتانترک ویوستہ ہے جس میں جنتا کا رول کافی اہم ہوتا ہے تب ہی تو کوئی ماننیے بنتا ہے لیکن ماننیے کی کبھی کبھی کچھ ایسی حرکتیں سامنے آ جاتی ہیں جو کئی طرح کے سوال کھڑا کر دیتی ہیں اور وہ خود سوالوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں انہی مددوں پر اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں ماننیے کا سو بھاو کیسا ہو یا کیسا ہونا چاہیے اس سوال کا جواب ہر کسی کے ذہن میں سہچ ہی آ جاتا ہے اور آئے بھی کیوں نہیں ماننیے کے بارے میں لوگوں کی امیدیں اور سمجھ ساتھویں آسمان پر ہوتی ہیں جو اج آدرشوں کو ریکھانکت کرتا ہے لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے ایسا کہنے کے پیچھے کی وجہ بھی اسپشت ہے کیونکہ کئی موقعوں پر ماننیے کی حرکتیں سوالیا نشان خود بخود کھڑا کر دیتی ہیں اس بات کو کچھ اداہرن کے سہارے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے آندرپردیش کی ستہ دھاری تیلگو دیشن پارٹی یعنی ٹی 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 پی کا احسان ست جیسی دیوکر ریڈی نے بشاکہ پٹنم ائرپورٹ پر ہنگامہ کھڑا کر دیا دراصل دیوکر کو پندرہ منٹ دیڑی سے آنے پر ائرپورٹ پر بورڈنگ پاس نہیں ملا تو انہوں نے وہاں توڑھوڑ کر ڈالی اس گھٹنا کے بعد انڈیگو نے انہیں اپنی فلائٹ میں یادرہ کرنے پر روک لگا دی وہیں دوسری طرف ائر انڈیا نے بھی ٹی 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 پی سانسٹ پر روک لگا دی ہے اس سے پہلے بھی شفصینا سانسٹ رویندر گائکوار کے ذریعے ائر انڈیا کے سٹاپ کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا سانسٹ گائکوار کی حرکتوں کو لے کر خوب چرچہ ہوئی تھی وہیں گائکوار کے اس ویہوار کے بعد کوئی کاروائی نہ ہوتا دیکھ دیش کی سبھی گھرےلو ائرلائنز نے ان کو بلیک لیسٹ میں ڈال دیا تھا حالانکہ اب یہ پرتیبند ہٹا لیا گیا ہے حالانکہ اس طرح کی گھٹنا صرف حال کے دنوں میں ہی دیکھنے کو نہیں ملی ہے بلکہ پہلے بھی کئی ماننیہ کی کرتود کی خوب چرچہ ہو چکی ہے جیسے گندر میں یو پی اٹو کے زمانے میں گجرات میں کانگریز کی ایک سانسٹ بٹھل رادڑیا انہیں بچ سڑک پر گن لے کر خوب گنڈائی کی تھی سانسٹ نے بندوق دکھا کر دول کرمچاری کو دھمکایا تھا دول ٹیکس پر لگے سی سیٹی کی کیمرے میں کانگریز سانسٹ کی یہ حرکت قید ہو گئی تھی جس کے بعد سانسٹ کی خوب کرکری بھی ہوئی تھی ویسے وٹھل اب بیجے پی میں ہے پچھلے دنوں ایک معاملہ بیریلی سے بھی سامنے آیا جہاں بیجے پی ویدھائک نے ٹول گٹ کھولنے میں ہوئی دیری پر ہنگامہ کر دیا بیجے پی ویدھائک راکیش راٹھاور اور ان کے کار کرتاؤں نے تو ہنگامہ کیا ہی خود گاڑی سے اتر کے ویدھائک نے ٹول کرمی سے مار پٹ بھی کی تو وہیں مکرانہ سے بیجے پی ویدھائک شریرام بھیچر کا بھی ایک ویدیو سامنے آیا جس میں وہ ٹول ٹیکس چکائے بینہ ہی باہن نکالنے کے لیے ہنگامہ کرتے نظر آئے دراصل یہ ویدیو جائپور سے ناغور جانے والے ہائیوے کا ہے لیکن اس نے تھوڑا ہٹ کر پر اسی طرح کی لالو یادف سے سمبندیت ایک خبر سامنے آئی ہے دراصل آر جیٹی سپریمو لالو پرساد یادف ایک پترکار پر اپنا آپا کھو بیٹھے لالو یادف پترکار کے ایک سوال سے اتنے خفا ہوئے کی انہوں نے مکہ مار دینے کی دھمکی تک دے ڈالی یہ کچھ ایسی گھٹائیں بتائی گئی ہیں جس کے سہارے ہم مانینیے کے ویہوار کے بارے میں بات کر سکے اور ساتھ میں سمجھ بھی سکے اور ایسا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کسی کو جنتا ہی تو مانینیے بناتی ہے بیورو ریپورٹ چینل ون نیوز جی ہاں تو مانینیے کا ویہوار ایسا کیوں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی شرمسار ہونا پڑتا ہے اور پارٹی کو بھی شرمسار ہونا پڑتا ہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن حالانکہ یہ بات اگر کہی جائے کہ شرمسار ہونا پڑتا ہے تو غلط ہوگا اس لیے کہ اگر ایسی بات سمجھ میں آتی تو شاید اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہوتی یا رک جاتی یا کم ہوتی لیکن لگاتار ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں انہی مددوں پر اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے چرچہ کے شعورات سے پہلے جو ہمارے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں ان کا ہم پریچہ کرا دیں ہمارے ساتھ مہمان ہے راجیو شرمہ ہیں اور یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہیں اور راجیو شرمہ آپ کا بہت بہت سواغت ہے راجیش یادب ہیں کانگریس کے نیتا ہے راجیش یادب آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے سندیپ دوبے بی جے پی کے نیتا ہے سندیپ دوبے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے ہم سیدھے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے راجیو شرمہ آپ ہی سے کرتے ہیں اس کا پولٹیکل پارٹیوں پہ آئے ہم چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی سے شروعات ہو کہ کیا آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے سمجھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ جس نگاہ سے دیکھتے ہوں گے لگ بھگ دیش کی جنتہ بھی اسی انداز میں اسی نگاہ سے دیکھتے ہوگی راجیب شرمہ آخر یہ ہوتا کیا ہے مانے نہیں ہے کوئی آخر کیا ہو جاتا آپ نے دیکھا تیلگو دیشن پارٹی کے سانسد دیواکر ریڈی ہیں انہوں نے ہنگامہ کر دیا خود ان کی غلطی ہے پندرہ منٹ وہ لیٹ سے پہنچے اور ہنگامہ انہوں نے کیا رویندر گائک وارک کا معاملہ آپ نے دیکھا تھا شکسینا سانسد ہیں اس کے علاوہ راکیش راٹھور ہیں بی اے پی کے بیڈھائک ہیں ٹول پلازا پر جا کے انہوں نے تھپڑ جر دیا یہ تمام طرح کی گھٹنایں آتی ہیں لالوی آدب سے سوال پوچھا پترکار نے وہ بھڑک گیا آخر ایسا کیوں ہوتا ہے آدرش اچ آدرش کی کلپنا جہاں سے ملنی چاہیے وہاں اس طرح کی حرکتیں کیوں ہو جاتی ہیں جیسا دکھایا گیا بھی اور تماماں پیچھے بھی دیکھتے رہے ہیں تمام نیتاں ربار کنسے سامسدوں اس طریقے کی اکھتے ہیں کرتے ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سرم سال نہیں ہے سرم سال تو یہ ہے کہ یہ تو بے سرمی کی حد ہے سرم ادر کی لوگوں کو ہوتی ہیں مانینے سامسدوں کو بیڑی دیکھوں کو سرم بھولی گا یہ سرم نہیں ہے کچھ لوگ ہیں نہیں ہی میں تاتھ رہا ہوں جب کچھ ہیں ہی میں تاتھ رہا ہوں بھی نہیں ہے بہتر یہ ایدی ہے ایک دبانتہ کو ان کی خانوں چاہتے ہیں کہ ہم وی ایدی ہیں جبکہ دیس کے مانینے پر دانوں سے وہاں سے مرے بڑی دینے وہ کہتے ہیں کہ وی ایدی کلچر ہتم ہونا چاہیے لالبتی داڑیوں سے رکھا دیو تو مہتاب جامس دیر رہا ہے کہ آپ وی ایدی نہ بھی کہیں جن سادھر کے لیچے آپ کو جنتا نے چنکر کے جو لوگ تکر میں آپ کو اس سے داری دی ہیں مدلی ہاں اس طریقے کی ارتے گر وہ خود سرم سادھر کو نہیں ہوتے مگر پارٹی کو پارٹی کے پروپتہ کو پارٹی کے پتا دیتا ہے جن سادھر کے مکہ منتری کو جرور ان کے کرتو تو اسے سرم سادھ ہونا پڑتا ہے یہ دیز اور دیز کی نیوازی ہے ساتھ میں جنتا کا جو بشواس ہے یا جنتا جس امید کے سہارے وہاں نظر لگاتی ہے کیا جنتا کو وہاں کچھ نہ کچھ مایوسی ہاتھ لگتی ہے نہیں دیکھیں مایوسی کے ساتھ ساتھ جنتا یہ دیکھنے پر کر کے مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنا نیتا چھونا ہے یا گنڈے مافیا لوگ چھونا ہے ہم نے اپنے بوٹ کے مادیم سے ہے ایک سیدھا سریف سجن نیتا ہم نے چھونا تھا جو ہماری دیکاروں کی رکشہ بھی کرے گا ہمارے دیکاروں کی بات سرکار کے مادیم سے ہے کر کے ایک پینل پہ ایک پورٹل پہ یا ایک پلیٹ فارم پر جا کر کے ہمارے ہی تو بھی بات کرے گا اور وہ ہی سانسد ویدھائک اس طریقے کی اگر گنڈا گردی کرنے لگیں گے تو آدرس جنتا ہم جنتا کیا آدرس مانے گی اس کے ساتھ ساتھ یہی سانسد ویدھائک جب سباؤں میں جاتے ہیں بڑے بڑے تیاگ اور آدرسوں کی اور سینسیلتا کی بات کرتے ہیں اور جب اس طریقے کے حالہ دیکھتے ہیں تو یہ سینسیلتا اور آدرسواد یہ سب کہاں نہ جا رہا تھا ہے اس طریقے سے کچھ ہیں کچھ ہیں مگر کچھ کی وجہ سے تمام جماعت تمام راجنیتا سندیت جو تیلگو دیشن پارٹی کے سانسد ہے دیواکر ریڈی وہ وشاقہ پٹنا میں ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں اور اران بھرنے سے تیس منٹ صرف تیس منٹ پہلے پہنچتے ہیں اور وہاں وہ جا کر کے ہنگامہ کرتے ہیں خود ان کی غلطی ہوتی ہے اور وہ جا کر کے ہنگامہ کرتے ہیں اگر بورڈنگ پاس انہیں نہیں دیا جاتا ہے تو کیسے اس سے آپ دیکھیں گے دیکھیں کانون تو سب کے لیے ایک ہے اگر انہوں نے غلطی کری ہے تو کانون ہے کام کرے گا اور مجھے جہاں تک جانکاری ہے جو ایکشن مستر ہیں انہوں نے اس کے جانچ کے آدیش دیئے دیئے ہیں تین صدرسی ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس میں انڈی کو سائد بیمان تھی اس میں ان کو چاہنا تھا اور وہ لیٹ ہوئے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہم جب کسی وشہ پر چرچہ کرتے ہیں تو ہم ایک پکشیہ بات نہ کریں سانسد مہودے جی کو بھی پتا ہے کہ کیا نیم ہے کیا کانون ہے کتنی سمیہ تک پہلے پہنچنا چاہیے تو کسیس ہم لوگ کو کرنا چاہیے جو لوگ بھی اچھے پد پہ ہیں اور لوگوں کے لیے آدرس دکھتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنایاں نہ ہو کیونکہ اس طرح گھٹنایاں شرمشار کرتے ہیں اور ہر آدمی اس کی نندہ ہی کرتا ہے کسی سے بھی پوچھیں گے تو کوئی تاریف نہیں کرتا ہے اور جب آپ سارواجنک جیون میں ہوتے ہیں تو وہی کام کرنے ہوتے ہیں جو لوگ تاریف کریں لوگ آپ کو بہتر مانے بہتر انسان کے طرح جلیں ہمیں لگتا ہے کہ آج کل سب سے اچھا سب لوگ یوگ کریں نیروگ رہے ہیں اور اس سے مند سانت ہوگا اور وہ چاہے انڈکو کے لوگ ہوں یا ہمارے نیتا جی ہیں سب لوگ بہتر تحسن سے بھارت بنانا ہے تو سب کیوں اس میں بھومی کا جانت ہوگی کوئی عام یاتری ایسا کر سکتا ہے دیکھیں اس میں دیکھیں اس وشہ میں تو وہ جو قانون ہے وہ بتایا گا کہ انڈکو نے کیا قانون مرنا سکتا ہے اگر امرجنسی کوئی ہو کوئی مر رہا ہو ہمیں لگتا ہے کہ امرجنسی ہو کوئی مر رہا ہو یا انڈکو کا کوئی آفیشر کوئی اتنی بڑی بیماری ہو کہ اس کو ترند کہیں سے کہیں جانا ہو اور گلتی سے روڈ جام ہو رہا ہو آنے میں اس کو دو منٹ لیٹ ہو گیا تو دو تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ اگر چاہیں انڈکو کے لوگ تو اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن فلال جو قانون ہے جو نیم ہے وہ نیم کے حساب سے یہ کمپنیاں کام کرتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس نیم کا سب کو پالن کرنا چاہی جی سب کو پالن کرنا چاہی لیکن آپ نے ایک بات کہی ابھی کہتے کہتے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نندنیاں ہوتی ہیں تو کیا آپ نندہ کرتے ہیں لیکن میں تو صاحب طور پر کہوں گا کہ کبھی بھی ہم لوگ جب بھی سارواجنک جیو ان میں کوئی بھی ویکتی ہو کتنے بھی بڑے پد پہ ہو چھوٹے پد پہ ہو وہ نیم کانون کا رکھچک ہوتا ہے اور ہم لوگ کو جرور سوچنا چاہی کہ کوئی بھی نیم کانون ہے اس کانون کے دائرے میں ہم لوگ اپنا کام کریں جتنی بہتر ہم دکھیں گے جتنا بہتر ہم کام کریں گے اتنا بہتر آدھر سا ستھاپت کریں گے اور جنٹا کے بیج بھی ہماری بھاونا کو لے کے اور سوچ بدلے گی کہ ہاں ایک بہتر بھاونا ہماری ہے لیکن ان کی کیا اس سمیں سانسط صاحب کی مجبوری ہوگی تھی یا کیا تھا یہ ویشہ تو میرے سے اچھوٹا ہے کہ ان کو اس ویشہ پر مجھے جانکاری نہیں ہے تو وہ بہتر تو سانسط صاحب بتا سکتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی چاہیے تھا کہ سانسط صاحب کی جنور اس میں ایک پرتکریا ہوتی تو اور اچھا لگتا ہے چلی آپ ایک طرح سے بچاو کرتے نظر آئے سندیپ دوبے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ نندنییں ہوتی ہیں لیکن میں نے جب کہا کہ آپ نندہ کرتے ہیں تو آپ نے بڑے قرینے سے اس کو دوسری طرف مور دیا دوسری طرف پہنچا دیا بہرحال راجش یادب آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ربندر گائک وارڈ کی انہیں جو ہنگامہ کیا تھا وہ بھی اتفاق سے انڈیا کے سٹارپ کے ساتھ مارکٹ کاؤن پر الزام لگا تھا اور دیواکر ریڈی کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب وٹھل رادڑیا جو کانگریس کے سانسط ہوا کرتے تھے دو ہزار بارہ کے آس پاس کی یہ گھٹنا ہے انہوں نے ٹول پہ بندوق لہگائی تھی درائے تھا ٹول کرمچاری یہ تمام گھٹنا ہے کیسے آپ دیکھتے ہیں کیسے لالو یادب نے پترکار سے کہہ دیا کہ مکہ مار دوں گا یہ سب چیزیں کیا ہیں کیسے دیکھیں گے کانگریس کیسے دیکھیں گے دیکھیں کوئی بھی ہو راہر نیتاں کو ایسا بہت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر سانسط اور ایم پی کریں گے تو لوگ تو دیکھیں جس سمیں لوگ بوٹ مانگتے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں سب لوگ مانگتے ہیں ساری پارٹیاں کے لوگ جاتے ہیں جنتا کے پرت تو جو بوٹ مانگتے ہیں سمیں بیوار ہونا چاہیے وہ بات تک اینڈ تک ہونا چاہیے اور دیکھیں اس میں جو ابھی یہ سی دیواتر ریڈی ہیں جی تو گلتی کس کی ہے تو ریڈی صاحب لیٹ کونچے ایئرپورٹ پہ گلتی ان کی ہے یا تو سمیں پہ آنا چاہیے تو سمیں پہ آئے گیری کر رہے ہیں کانٹر پہ توڑ فوڑ کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں وہاں اور ایک دیکھیں وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے فیلیٹ کے اندر کسی کو امرجنسی ہو جلدی جانا ہو اور بھئی اگر لیٹ جائے گا جادہ کر تو لوگ جلدی کے چکرم فیلیٹ میں آتے ہیں کہ ریل سے جائیں گے سمیں لگے گا بھئی پیسہ ایسی طرح خرچ کرتے ہیں تو کوئی نجی کام کوئی سمیں کا اپنا آباو ہوتا ہے اسی کے حساب سے رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ جب اور وہاں بیدیسی مہمان بھی ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں بیدیسوں بھی ہمارے دیس کی چھوی خراب ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اس لحاظ سے کوئی بیدیسی مہمان بھی ہو اور وہ دیکھا ہو اس طرح کی عرکت تو کہیں گے وہ دوسری درستی سے دیکھتا ہے کہ انڈین مطلب جو ہے تو اس میں کیا ہے دیس کی بھی بدنامی ہوتی ہے تو یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے پہلے بھی آپ کی جانتے بتایا ہے رویندر غائٹ والے ہیں انہوں نے چپل سے کرمچاری گمارہ بیتھل رادہ بھی ہیں جو کانگریس کے سانسد ہوا کرتے تھے گجرات میں 2012 کے آس پاس کی گھٹنا ہے ٹول پلازہ پر انہوں نے بندوق بہت بہت ٹھیک ہو گیا بہت ٹکا کہ ہاں یہ پیٹ پارٹ کر دیتے ہیں یہ ہاں ان کو تو بتنا سٹیٹ کے لوگ سٹیجے لیکن سندیپ سندیپ آپ دیکھئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہے بھائی کہ آپ ربیندر غائٹ وال کا دیکھا ہوگا ان کا اتنا بہت ہنگانہ ہوگا تھا اور دیس میں ساری فلائٹ وں نے سب اللہ آدم نے جو کہہ دیا کہ مکہ مار دوں گا اس کے بارے ہمیں بھولتے چلیں گے ساتھ میں بتا رہا ہوں لیکی جب اتنا بڑا ہنگانہ ہونے کے بعد اور آپ کے چینل پر بھی ڈیوی اور چینل سارے چینل نے مددہ اٹھا تھا دیکھ ایک منٹ میں کیسا دھرکتا ہی ہوگئے ایک منٹے لگی پالی ایوینٹ میں گئے سرگاج نیتہ ذمہ دار ہے نا چلی ٹھیک ہے کانون بنانا چاہیے تو سرکار جب آپ کو بنا لینا چاہیے تھا اس وقت دیکھ کانون تو دیکھ جب کانون میں جیسے جیسے کمیاں آتی ہے جیسے سرکار کو بنانا چاہیے ایک اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی سب نے بین لگانے کے بعد ساری کمپنیوں نے بین لگا دیا تھا کہ ہم فلیٹ میں نہیں بیٹھا رہی گے ان کو اس کے بات دیکھ ہم آئیں گے ہمارے ساتھ مہمان ورش پترکار بھی جوڑ گئے ہیں دھرمیندر پانڈے دھرمیندر پانڈے جی آپ کا سواگت ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے سندیپ بیدھائک بھی بن گئے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے راکیش راٹھ اور آپ کے ویدھائک ہیں بریلی ٹول پلازہ پر کرمچاری کو تھپڑ مار دیتے ہیں وہ اس لیے مار دیتے ہیں کہ گاری کو روک لیا جاتا ہے پیسے دینے لیے کیا کہیں گے آپ دو وشاہ ہیں اور دونوں وشاہ کو ایک ساتھ آپ نہیں لا سکتے وہ دونوں وشاہ یہ ہے کہ ہمارے کانگریز کے میتر کہتے ہیں کہ ہر کام ہی سرکار کرتی ہے یہ کانگریز کی پرمپرا ہے اگر گھڑی ٹوٹا کسی دکان میں چوری ہوئی کسی دنڈا مارا ہر کام سرکار کرتی ہے سرکار کرتی راجی بات سرکار میں لوگ ہیں راجی جی بات سن لیجی لوگ آپ سمیت مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں نیائے پالکہ ہے کسی کو کسی کو نقصان پہنچ آتا ہے اس کے لیے کانون کانون اپنا کام کرے گا سرکار کانون کو بہتر ڈھن سے کام کرنے دیتی کیونکہ ہمارے دیش کی نیائے پالکہ سوطنطر ہے اس نیائے پالکہ میں کوئی انٹر فیرنس کسی کا نہیں ہے کانگریس اسی چیز کو دوسرے چسمے سے دیکھتی ہے اور برابر ہر ویشے کو راجنیتی فائدے اور نقصان کے دوسری بار مجھ پہ مجھ ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ میں نندہ نہیں کر رہا ہوں ساحب کیسے نندہ ہوتا میں نے کہا کہ کسی بھی شہ پہ کسی بھی پارٹی کھو کوئی بھی پکچکار ہو اگر گلت کر رہا ہے اور سماج جیوان میں ایک وکیل ہو کے ایک اچھے اینکر ہو کے اگر یہاں پہ توڑ کریں کوئی آئے ہوئی آتی کو گالی دینے لگے کیمرا جو اچھا کر رہا اس کو مار پیٹ کریں جو دیکھ رہے لوگ ہوں گے سکتے دونوں پکچ کا جان جروری ہے کہ آپ نیندہ کرتے کسی ویشہ پہ کوئی بھی کرتا ہے ایم پی صاحب ہو یا میں ہوں یا سویم کوئی بڑے پدھ پہ بیٹھا ہو سارے بات نیندنی ہے کیونکہ سارواجین جیوان میں ایسے ویشہ کے لیے کوئی اسکار نہیں چلیے دھرمین پانڈ ہے یہ کہہ رہے کہ دیس کے قانون ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ دیس میں قانون ہے پھر آپ کے سانسد یا آپ سپورٹر پارٹی کے لوگ ہیں وہ کیوں رہی مانتے ہیں یوگ 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 کرا رہا آپ بھی سارا دنی آیا یوگ دھرمین تیلگو دیشن پارٹی کے سانسد ہیں دیوکر ریڈی انہوں نے خوب ہنگامہ کیا خود ان کی غلطی تھی وہ لیٹ سے پہنچے اور بورڈنگ پاس نہیں ملا انہوں انہوں نے خوب ہنگامہ کیا ائرپورٹ پر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی گھٹنا ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا شیف سینہ کے سانسد ہیں گائکوار ان کا معاملہ سامنے ہی ہے راکیش راٹھ اور بی جے پی کے ایک ودھائک ہیں پیسہ مانگ دیا ابھی رائستان میں ایک ماملہ آیا ایک ودھائک ہیں بی جے پی کے ہیں کئی گاریوں کو پاس کروانے کے لیے انہوں نے اپنی ودھائی کی دیکھائی دیکھئے فیج بھائی میں آپ کے جو ہے اس چینل پہ آپ کے ساتھ بڑی گمھرتا سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی راجنیت میں دیکھئے ہمارے دیش میں ایک پرمپرا جو ہے کہ راجنیت میں امپی امیلے بننے کے لیے کسی آپ کو ڈگری کی آو سکتا نہیں جب ڈگری دیش میں ایک جنپرتینی بننے کے لیے کسی طرح کی کوئی ویسیس یوگیتا کی آو سکتا نہیں یہ پہلا دوربھاگیا ہے دوسری چیز یہ ہے جب جنپرتینی دیش دور الگ تھا جب سانسکاروں کی راجنیت ہوا کرتی تھی اور جنپرتینی کو چون کر سدن میں جاتا ہم اس کو کرتے مانی بہت سمممانی سبد اور مانی سبد جب سانسد یا راجن سبھا سانسد یا بدھائک بن جائے تو سیری سے پہلے مانی لگا دیتے مجھے لگتا ہے کہ سانسدوں کی وجہ سے اور ایسے ان کے کرتیوں کی وجہ سے یہ مانی سبد دھرے دھرے اپمانی تھوڑ رہا ہے اور جو آم ناغری اب آم بھی کہنا کچھ دلی میں جب سیام ہو گیا تب سیام بھی گناہ ہو گیا کسی کو آم آدمی کہ دو تو وہ اپنے آپ کو بڑا عجیب سا محسوس کرتا ایک طرف اپنے آپ کو بھرنے لگتا ہے کہیں کہیں ساری چیفتوں اور میں آپ دھیان ایک ادھر امام سربوچ ہیں ادھر پادری سربوچ ہیں اگر ان کے آچران میں گیراوٹ آئے تو مجھے لگتا ہے دھرے دھرے کل گیراوٹ آئے گی 2014 کا سمی یاد کریے جب بہت پرتیشتیت پیتھ سواروپا نانسنکر چارجی جو ان سے ایک پترکار نے چھوٹا سوال ایسا ہو سکتا ہے تب سواروپا نانسن سربوچ ستی جی نے اس پترکار کو تھپڑ مار دیا تھا جس دیش میں سنکر چاہر جیسے مہت پون پت پہ بیٹھے بیٹ جو جن کے آچران کو دیکھ کر کے دنیا چلتی اگر وہ کہہ دیں کہ ہم آج نہیں ہے تو پورا سنانتن سنسکریتی کے بڑے مولانا وہ کس طرح آچران کرتے ہیں جب ہن پدوں پر بیٹھے لوگوں آچران گرنے لگے گا تو مجھے لگتا ہے راجنیت میں آچران گرنے کیلئے ہی ہوتا ہے اس پہ بہت جیدہ کوئی چرچہ کرنا مجھے لگتا ہے اس وہاں اچھی ویچار دھلکنا چاہیے نہیں ہے نا میں آپ کو بتا رہاں کی آپ اچھی بتائیں آپ گائے کو آتے ہیں بڑی بے سرمی سے جو ربیند گائے کو آت کیمرے کے سامنے کہہ رہے میں نے پچیس چپل مارا کیا پچھ اور بپچھ میں یہ کوبت نہیں ہے کہ ایک سامسط پہ کاروائی کر سکے اچھی بتائیں چھوٹی سی میں کہہ پہنوں میں آپ کے ماتے سے سوال رہا آپ سے ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو بپچھ چھوٹی سی بات کے لئے صدن کو روک سکتا ہے کوئی اتنی بڑی حرکت کے لئے کیا صدن کو روکنے کے لئے اس کی جمعہ داری بپچھ کی جمعہ داری ہے سب کی جمعہ داری ہے اچھرن سب سے اسے بات ہم سب سے اتنا پڑا نہیں ہوگیا تو آپ اپنی بات رکھئے گا کیونکہ وقت بریک کا ہو گیا ہے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مانے نہیں ہے کہ آچھرن پر ہم چرچہ جاری رکھیں گے کہ مانے نہیں ہے آخر ایسا کیسے کر جاتے ہیں سب نہیں ہیں کچھ لوگ ضرور ہیں بریک کے بعد لوٹتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے مانے نہیں ہے کہ آچھرن پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ مانے نہیں ہے کہ آچھرن کیوں کبھی کبھی اس طرح سے بھٹک جاتا ہے جس کی وجہ سے سوالیا نشان کھڑا ہو جاتا ہے اور جنتا خود کو تھگا ہوا محسوس کرتی ہے دراصل جنتا کے مادھم سے ہی کوئی ماننی یہ بنتا ہے تو ظاہر تھی بات ہے جنتا بھی بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھی ہوتی ہے لیکن ملتا کیا ہے ڈھاک کے تین پتھ حالانکہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کچھ جگہ ایسا ضرور دیکھنے کو ملا ہے کچھ ایکزیمپلز ہیں کچھ ادھارنیں جسے پیش کر کے ہم اس پر ڈیویٹ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ اس پر چرچہ کر رہے ہیں بہرحال ہم پھر اپنے مہمانوں کے پاس آتے ہیں اس چرچہ کو دوبارہ سے آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جوڑ گئے ہیں دیپک سارسوتھ ہیں جو جنتا دلی یونائٹیٹ کے ورشت نیتا ہیں دیپک سارسوتھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے چلیے ٹھیک ہے ہم راجیش جی بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ اپنی بات پوری کرنے پھر دیپک جی آپ کے پاس آئیں گے دیکھیں دھرمینٹر پانٹے جی کہہ رہے کہ بھپچہ کچھ نہیں کر رہا ہے آپ دیکھئے کیسی بات کر رہے ہیں آپ ستہ پچھ کرے گا ساسن پرساسن کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ گنڈا گردی سنساز کون کر رہے ہیں لوگ دیس میں کون کو اس کو ایف آئیر کرنی چاہیے یہ کانون نے بات بتائیے راجیش جی راجیش جی ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے ہمیں تین سال سے کندر میں انڈیا کی سرکار ہے اس سے پہلے کس کی سرکار تھی آپ کی تھی دس سال یو پی اے بان یو پی اے ٹو کی سرکار تھی تب کیوں نہیں قانون اس طرح کا بنایا گیا اس طرح آپ دیکھیں اس طرح کی توڑ پورڈ اس طرح کی چیزیں کہاں ہوتی تھی جی میں نے بتایا وہ جو آپ کے آپ کے ہی سانسط بٹھل رہ دریہ بٹھل رہ دریہ جب کانگریز کے سانسط تھے تو کیا آپ نے کانگریز سے انہیں نکالا تھا چلے گئے چلے گئے اپنے آپ آپ نے نکالا تھا اس گھٹیا کو لے کر کہ آپ نے پچاپ کیا تھا نہیں آپ نے پچاپ کیا تھا آپ نے پچاپ کیا تھا لالو یادہ اگر کہہ دے کہیں کہ ہم مکہ ماریں گے اس کے پر کیا کہیں گے راجیش کانگریز کے نتائے آپ پیچھ جی کسی بھی گنڈا گردی کو کسی پچھلی سرکار نے کرا ہو اس سے پچھلی نہیں کرا ہو اس کا ادھار آپ اسی طرح سے کہ گھون نے ایسا کرا تو ہم ایسا کریں گے آپ چھوٹی باتوں میں آپ نے سوال اکھنا راجی ہوگا چھوٹی باتوں میں گانڈی جی کسی نیچے راکیز 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 جام کر دیتا ہے نوٹ بندی سے لے کے ہر جگہ چلے 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 اس پہ نہیں کر سکتے پانڈے جی نوٹ بندی آپ کو بھی گھٹنا کہہ رہے ہیں آپ کتنی بڑی گھٹنا اس کو پرواس کر دیا اس نوٹ بندی میں کہہ رہا ہوں اس کو میں اچھے کہہ ہمیں نوٹ بندی پر بات نہیں کرنی ہے وہ ایک لگ میں کر دیتا ہے اس لیے کہ آپ نے اس میں خوب آت ہو بگی کیا آپ جو سانسدوں کی آچرن پر راجے شیادہ راجے شیادہ راجے شیادہ کتنی بار صدن کی روک دی آپ راجے شیادہ رابیندر گھٹوارد کے معاملے میں صدن کتنے روکی آپ راجے شیادہ کی رابیندر گھٹوارد کے صدن میں آنے کا بہی شیع کیا آپ نے پڑھ کی خاموش آپ سکتا اور بپکش دونوں خاموش رہے کچھ نہیں کر پڑھ بار اپنے آئیس باتی انتا پارٹی رابی بیویٹ کو بھٹکار ہیں جب تک یہ آٹھ دن تک دن تک سمی جا انڈر نہیں آگئی جیسے ہی سکت آم کی آم مل آئی آپ کو یوگ کرنے کی اچھی ضرورت ہے سکتہ پچکی کو بھون کا نگ آتی ہی سکتہ پچکی ہے سکتہ پچکی ہم جولی ہیں روی 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 سکتہ نہیں سکتہ کریے نا میں کر رہا ہوں میں تو کہ رہا ہوں بھا سکتہ پارٹی چیز 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 راجی ایک دیپک جی کے پاس سمائیں گے سوال کو آگے بڑھ آگے لالو جی نے بات کہ مکہ مان گی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ راجی سے لے لیتے ہیں آپ سے بھی ساجہ میں راجی ساجہ میں یعنی کونگریس میں لیکن 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 کسی کو مکہ ماننا ٹھیک نہیں ٹھیک مانتی ہے کونگریس کسی نے غلط کئی بار پترکار بھی سوال پوچھ لیتے ہیں غلط بھی پوچھ لیتے ہیں میں آپ چینل کو راجی نیتا کا بتا دوں پریوار کے بارے میں اس طرح سے چیٹا کریں دوسری جب ڈیویٹ چلی جائی ان کی بیٹی کے بارے میں چیٹ نہیں تو میں یہ نہیں کہ رہا ٹھیک ہے لیکن کسی بھی نیتا کو اس طرح نہیں کرنا چلے دیپک جی چکہ رجی کا کوئی پرتبی نہیں ہمارے پاس لیکن آپ جنتا دلی یونائٹر سہیں بہرحال راجی جی کونگے سے ہیں دیپک ایکشن ہونا چاہیے تھا لالو جی نے کہا کچھ مجاکیا لہزے میں بول دیا ہوتا لگ جی اور کوئی بھی سبت بولتے ہیں پہلے بھی ریل منیسٹر ہیں بہت برشت ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ غصے میں کہ بات تو نہیں غصے میں نہیں کبھی کبھی ایج تو ان کی ایسی ہے نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ لالو جی دیش کے نیتہ ہیں اور بہت ہی سنبان نہیں تو وہ یہ مجاکیا لہیو میں بول دیا ہوگا نہیں غصے میں کہ یہ بات کئی بار ان سے سوال کچھ ایسے کیے جا رہے تھے ایک میں چینل کا نام نہیں لوں گا اس چینل کے ریپورٹر تھے بار بار ان سے کچھ ایسی سوال کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ خود کو احساس محسوس کر رہے تھے اسی پر انہیں غصہ آئے نہیں اس میں بزر میں آپ سے سکتا کہ آپ بھار اینکر ہیں اور اس طرح کی سابت نہیں ملہ کو نہیں بولنا چاہیے کہ لالو جی بار سنیتا رہنگے اور بڑا سوال اس بات کا ہے کہ بڑا موقع بڑا ہوتا ہے میں ایک چیز دیپک جی سن لیجی اگر گھر کچھ غلط کر دیں تو ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ جو گھر کا موخیہ ہیں ان سے جا کر کہ اس مدیفا پتی جاتا ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے اگر کسی پریوار کے بچے نے کسی ساتھ مار پیٹ کر دی لڑا جگڑا کر دیا رب باسا کا استعمال کر دیا تو ہم ان کے پری جنوں ماریادہ نہیں لگ مگر جی مگر جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے دیپاک صاحب کہ ورشت ہیں کیا ورشت غلطی نہیں کرتے آپ کہ ماننی جی کہیں ماننی ہوگا تو ابھی آج ہم ماننی ہوگا ہی تو دکھا رہے ہیں ٹیوی چینل پر ماننی ہوگی تو باسا اور پری باسا پترکار ہوں اس کے اپنی مریادہ ہونی چاہیے بھرشت پترکار سوال تو پوچھے ہی جائیں گے جو چیزیں سامنے سوال تو پوچھے جائیں گے تو پترکار لکھے گا اس تی پتر گلت لگ رہا ہے لیکن دیش کے لئے تو اچھا ہے چلی بھائی سب سے زیادہ کسی سب سے زیادہ کسی لئے دکھت ہے تو کچھ بھی کرے اگر اس نے کسی خلاف خلاف آپ دیکھیں نا آپ پچھلے ایک سال دیکھیں جو مالک ہیں مالک ہیں پترکار مالک ہیں پترکار مالک 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 شرد مالک 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 ہے وہاں راکیش راٹھور جس کا ذکر کیا ہے بی جے پی ویدھائک ہیں بریلی ٹول پلازا پر انہوں نے تھپڑ مار دیا ایک ٹول کرمچاری کو جو بٹھل رادریہ کا ذکر کر رہے ہیں جو کاؤنیس سانسد ہیں جو گن لے کر کے گھوم رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی اس کی بھی پر نظر آ رہا ہے پہ پورانی بات ہے یہ وہ اب بی جے پی میں شامل ہیں اب آپ بولیے یہ سب کیا ہے اب دیکھیں جو لوگ بھی جو لوگ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ویکسی ہو پہلے بھی میں نے آپ دیکھا وہ ہی لینگ پھر بھی دور آ رہا ہوں اس کے لئے کانون ہے پارٹی کا کوئی کانون نہیں ہے دیکھیں اس ویشہ پہ اگر اگر یہ ویشہ پارٹی کے اسطر پہ آتا ہے پارٹی بھی انشانسدنا کا کروائی کرے گی لیکن ویشہ کی گم بھیڑتا اگر ہے تو کیوں نہیں پارٹی اس میں پیچھے موڑ کے پارٹی نہیں دیکھے گی بہتر پارٹی چاہتی ہے کہ بہتر ہوں ہم نے اپنے ویدھائی کو کو سانسدوں کو یہ بولا ہے تو پارٹی بھیل سے آپ کیسے اسے پڑک کریں گے دوسری چیز دوسری چیز میں بتاؤں دیکھیں ہمارے یہاں دوش کسی کو دوشی ماننا یہ کام ہمارا اور آپ کا یہ چینل میں بیٹھ کے یہاں کسی کو دوشی اور دوش ثابت نہیں کرتے اس کا کام کانون کا ہے کانون کام کرے گا انہوں نے جس کے ساتھ گلتی کریں وہ کتی بھی پارٹی کا ویکتی ہو اس کے ساتھ فیار درج ہوگی کانون کام کرے گا ایک سو ساتھ اکاون ہو پولیس پکڑے گی پولیس کروائی کرے گی تو سب کے انگ بنے انہوں نے سب کو کام کر دے گی آپ کیا کرتے ہیں صاحب آپ جمعہ داری تیہ کر رہے ہیں میں بیٹھا ہوں کہ پارٹی کی کیا جمعہ داری ہے پارٹی کی یہی جمعہ داری ہے کہ نیتک سکھا سب کو مہیا کر آجا اور بھاچپا یہ کام کر رہی ہے دوسرے پر دیش کے اندر ہو ہمارے کاری کرتا ہوں کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ بہتر جیوان جیئے اب ایک آدھرس پرستود کریں سماج کے سامنے نہیں نہیں پارٹی کا آکر کوئی سمجھدھان کوئی قانون تو ہوگا کوئی طریقہ تو ہوگا تو ہاں تو پارٹی پارٹی سے یا کیوں نہیں اٹھاتی ہے اب ہم ایک پکچ یہاں دیکھ رہا ہے نا اب دیکھیں دونوں پکچ آنے دیجئے اس پر سب پہ جانچ ہوتی ہے اور جانچ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک پکچیاں بات کرتے ہیں کوئی بھی شہ پہ ایک پکچیاں بات کرتے ہیں میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بیدھا ہے کوئی امپی ہو کسی بھی پدھ پہ ہو اگر وہ غلط کر رہا ہے تمہارے یہ کانون ہے کانون اپنا کام کرے گا اگر اس کی جگہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں ہوگا لیکن لیکن پارٹی لیول سے تو کچھ ہو رہا ہوگا نہیں پارٹی ایک پریوار ہے پریوار کسی کو سمارتی ہے جانچ پاس تو ہو رہی ہوگی مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالے راجیف شرمہ سے راجیف شرمہ دیکھا آپ لے کس طرح سے سبیدھا کے امسان پاری بھاشا ویکسیت کی جاتی ہے آپ نے دیکھ لیا آپ نے اپنے حساب سے جب سامنے والا ہو غلط جب ہمارے اندر ہو تو کچھ اور معاملہ دیکھنا ہے آپ میں وہی کہہ رہا ہوں جب اگر ہمارے لوگ دوسی ہیں تو کانون اپنا کام کرے گا میں نے کوئی بھی دوسی ہو غلط بات نہیں بلکل غلط بات آپ برداست نہیں کر سکتے آپ آپ وشہ کو بھٹکا کیے اور اس طرح کی بات کریں گے وہ برداستے باہر ہے میں کہاں دیکھنے والا ہے اگر کوئی بھی غلط کریں گا میں ہوں راجیف شرمہ دیکھنے والا ہو اور آپ کو اپنے والا کیے کانون ہے سرکار کانون نہیں ہے پولیس بنی ہوئی ہے سانہ بنا ہوا کوئی علاقے میں اگر کوئی غلط کام ہوگا انکہ کنو ایکشن ہوگا جو اس طرح کام کریں گے جو جیل دانے والے ہو نیتا کو دیکھنے والا جائے گا ساندیک لالو یادم نے اگر پترکار کو کہا کہ مکام بارنے والا ہے بلکل میں دیکھتا ہوں کہ اس پترکار کو چاہیے کتران تھانے میں جاتا ہے کمپلینٹ کرتا ہے پہیار کراتی کراتا اور وہ پولیس اس کے خلاف تربائی کرتی یہ نندنیہ گھٹنا ہے اس طرح کی کرٹے نہیں ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں یہ نندنیہ گھٹنا ہے اور لالو جی جیسے نیتا کو صوبہ نہیں دیتا یہ کتر دیکھنے ہیں وہاں صوبہ نہیں دیتا ہے دیکھیں بہت اچھے یہاں بھی تو جانچ کونی چاہیے آپ کمپلینٹ کرو کہ تب جانچ ہوگی نا صاحب خیز بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ہنسی مجاک میں مجھے کچھ کہہ رہے ہو کچھ ڈاٹ دیا اور مجھے کوئی اس ڈاٹ سے بھی فرق نہیں ہے کوئی ڈککت نہیں ہے مجھے کوئی احساس نہیں ہے اگر تھانے جا کے کمپلینٹ نہیں کروں گا کچھ بیوستہ ہے کچھ بیوستہ کے انروپ کام بیوستہ کے ساتھ سے چلنا پڑے گا انہوں نے جو بات بتائی کہ کاروائی آپ دیکھئے سیتاپور کے سانسد ہیں ان کے بیٹا تھانے میں جاتا ہے اور تھانے میں چار دوست اس کے گنڈا گردی کرتے ہیں کسی کو پیٹتے ہیں اس میں لے کے آتے ہیں اور وہ جو ان کا بیٹا وہاں جب چھوڑتے نہیں ہیں وہاں جب چھوڑتے ہیں کانگریس کا کام یہ میں سوچ کہیں 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 کاروڑا اور بھانمتی نے کنوہ جوڑا یہ کہیں سے کہیں کو ملا کے اور یہ کنوہ مت برا کرو آرے بھائی آپ بہت اچھے نیتا ہو اور یہ کنوہ بنا کے کنوہ بنا کے اس طرح کی بات مت کرو اس میں کوئی کسی پکچ پاچی کی بات نہیں ہے آپ کی یہی غلطی ہے کوئی بھی وشہ ہے اگر کوئی غلط ہے آپ یہ پکچی منوڑیے کوئی کانگریس کا لگیں گے پھر مندسور میں شکونتلا کھٹی کا ویڈیو سامنے انسی بات کرنے لگیں گے ہم اندھر نہیں جانا ان کے سامسا ساروکن میں بیٹھ کے SSP کی نیمپلے تو پھر شکونتلا کھٹی کے بات شکونتلا کھٹی کی جو ہے جو مدایش ہے تو اس کے بارے دیکھیں ہم مدے پہ رہیں پھر شکونتلا کھٹی کے بارے میں کہا کہیں گے وہ ویڈیو وائرل ہے وہ کہہ رہی کہ سامنے کوئی کانگریس کا آدمی کوئی بھی کار کرتا ہے اس طرح کی کوئی نہ بولتا ہے نہ گھٹنا کو نہیں بولا ہے کسان ہوا کتنی طرح مر رہے ہیں کسان کو مروا دیتے ہیں اگر یہ یوگی ہوں گے تو بہتر سوچیں گے عرق کے لئے راست کے لئے دیشتے ہیں مرے دیشت کو انمداتا انمداتا بولتے ہیں وہ ان کا قول ہی چلوا رہے ہیں دیپک جی آپ نے سوال لیکی باتیں چلی چلی ساندھی دیپک جی اس طرح کا جو بھی واقعہ پیش آتا ہے آپ کی طرح کہہ نہیں توے جی اس طرح کا جو بھی آترم سامنے آتا ہے مانویوں کے ذریعے جب وہ نندلی ہیں دیپک جی چاہے جو بھی ہوں چاہے وہ لالو یادب ہوں دیباکر ریڈی ہوں کوئی بھی ہوں یا راکیش راٹھا جو بھی ہوں جو اس طرح کا آچنان ویقت کرتے ہیں کہ آپ اس کی نندہ کریں گے نہیں میں جو آپ جو بتا رہے تھے ٹولٹیکس والا اس مدرے بات بتانا چاہ رہا ہوں ٹولٹیکس کی سمسیاں یہاں آ جاتی ہے کہ وہ جو کونٹیکٹر لوگ ہوتے ہیں اور وہاں کا لوکل بیدھائک ہے میں کوئی بی جے پی کا سمرتھن نہیں کر رہا ہوں لیکن بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پاس ملتا ہے یا کچھ بنا جاتا ہے وہاں انہیں پوچھانی جاتا اور کونٹیکٹر آگے بٹھا دیے جاتے ہیں تو میں اس طرح سے بات بتا رہا ہوں کہ کوئی بی جے پی کا سمرتھک نہیں ہے ہم جنتہ تلیو سے ہیں اور مہا گٹ بندن میں ہیں تو وہاں بڑی بچیتری سمسیاں آ جاتی ہے تو تھپڑ مار دے گیا یہ غلط ہے یہ پاکی کی اچھا رہا ہوتی ہے یہ پاکی بندی یہ پاکی بندی یہ سوال نہیں ہے جی دیپک جی چلی راجیش یاد دیپک جی ایک ہی مہا گٹ بندر میں یہ بھی دلچسک بات ہے اور دوسرے پر سوال بھی کر رہے ہیں یہ بھی دلچسک بات ہے درمیدر پاہ نے مسکران ہے آپ کے پاس آئیں گے آپ نے سب کی بات ہوگی ہے دیپک جی یہ سب جو آچرن سامنے آ رہا ہے ماننیوں کے ذریعے اس کی نندہ کرتے ہیں یا نہیں اس کا نندہ تو ہونی صدن میں ہونی چاہیے ہم بھی یہاں چرچہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی اس بات کے لیے کیونکہ یہ دیش کے لیے اور سماس کے لیے ہت کی بات نہیں ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں اس طرح کا کوئی بیوار ہوتا ہے تو گلت ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ ہم لوگ نہ کریں تو وہ تھوڑا سا ٹھیک رہے گا ہاں چرچہ کبھی سے ہے تھوڑا منا کر لیں تو کام چل جائے گا چرچہ چرچہ کبھی سے کیوں ان لوگوں کو بدھائک کی اور سانسادی کے لیے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے نہیں تو کوئی ٹکٹ ملنا اور اس طرح سے بننا نیتا ان کا وہ تو وہ کہ آپ مان کریں گے یا مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے ایسے لوگوں کو ہاں جو نہیں پارٹی اس کا ریکارڈ خراب ہو جائے بات ٹکٹ کی لیے یہ پارٹی اس پر ایکشن لے نہیں کوئی بھی پارٹی ہو میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی پارٹی ہو کیسے میں نے پوچھا آپ کیوں کہ پولٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں ایسے پولٹیشن بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں نے پوچھی یہ بات ہاں پارٹی اس پر ایکشن لے اور اس طرح سے کروا ہی ہمارے یہاں سمیدھان ہے ہر ایک پارٹی کا سمیدھان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے پر دلچسپ بات ہے دھرمندر پانڈے جب نتیگیوں کی بات آتی ہے پولٹیشن کی بات آتی ہے تمام پولٹیشن ایسے نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں تب ہی ہمارا لوگتانترک ویبستہ کافی مضبوط ہے اور کافی اچھے سے چل رہا ہے اس میں کہیں کوئی دو رہا ہے لیکن دھرمندر پانڈے آپ نے سب نیتاؤں کی بات سنی کانگریز بی جے پی جے ڈیو سب نیتاؤں کی بات سنی کس طرح سے سویدھا کے انوصار معاملے کو پریبہشت کیا جاتا ہے جواب دیجئے دھرمندر پانڈے دیکھئے ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو جو میرے من کو بھائیا میں نے اس کو کھا لیا جو مجھے پسند آیا میں نے بول دیا یہ تو پرمپرا بن گئی ہے لیکن آپ دیکھیں اب ٹول ٹائس کی جہاں تک بات رہی ہے ستہ کا حنک تو دیکھو سبھی پارٹیوں کو آتا ہے چاہے جس کی سرکار آئے ہیں پچھلی سرکاروں میں بھی جو بیدھائک اور امپ تھے ان کی ستہ کا حنک دکھائی پڑ رہی تھی اس بار بھی دکھائی پڑ رہی ہے بڑے میں جو ہے اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جو ابھی پانچ راجوں میں چناؤ ہوئے ہیں ان میں جو بڑا پردیس ہمارا اتر پردیس ہے وہاں جس طریقے کی ستہ کی حنک دکھائی پڑ رہی ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اب رہ گئی بات ٹول ٹیکس کی ٹول پلاجہ کی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک چیتاؤں ایک سوبیدھا کس کو کس کو چھوٹ ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے بھارت کے راشتپتی جو بھی ہے سوچی بچ جو بھی ہے دیکھیں اس سوچی میں سانسد اور امیلے کبھی نہیں آئے ہیں آپ کبھی بھی کسی بھی ٹول پلاجہ پر آپ دیکھ لینا اس سوچی میں ایم پی اور امیلے نہیں اس میں چھوٹ کے پاتھ ہیں بلکہ سینہ کے جوان سینہ کے واہن بھارت کے راشتپتی راجدود یہ سارے لوگ جو ہے اس میں آتے ہیں لیکن اس میں ایم پی اور امیلے جیسے لوگ جو ہے اس میں جو ہے سوبیدھا پانے کی یوگ نہیں ہیں یہ وہاں چھوٹاونی بورڈ پر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں لالبتی تو ختم ہو گئی ہے ایک چلن ختم ہو گیا لوگوں نیتاؤں سے برداثت بھی نہیں ہو رہی ہے ستہ پچھ کے نیتا ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے میں نے کئی نیتاؤں سے بات کی تو کہتے نہیں یہ تو کوئی ایسی بڑی کام نہیں ہم آنتر کیسے دکھے گا لیکن میں یہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چھوٹ نہیں ہے جب تول پلا جا پہ اس طرح کی سوبیدھا نہیں ہے کسی سانسط کسی بدھایا کے لیے کسی بلاک پرموک آپ دیکھیں بلاک پرموک اور گرام پردھان بھی جو بن جاتے ہیں اگر ستہ دھاری پارٹی کے ہیں تو تول دینا ان کا جو ہے نہ دینا ان کا جو ہے نیتک کرتب بن جاتا ہے ہاں وہ یہ مان کے چلتے ہیں کہ میری گاڑی کو روکنا اس جگہ پہ میرا آپمان جیسا ہے جب یہ پرمپرا گھر کرے گی ابھی دیکھیں یوگی سرکار نے کہا کہ ہم اپنے 325 بیدھائیکوں کی کاریسالہ لگائیں گے ان کو آچرن سکھائیں گے مجھے ہاسی آتی ہے کہ ایسا کون سا آچرن سکھایا گیا کہ وہ ٹھول پلا جا پہ وہ لڑائی کر رہے ہیں اگر ایم پی تو چھوڑو لیکن ایم ایلے جس کی کلاس لگی ہے جس کو آچرن سکھایا گیا ہے اس کے لئے پورے کاریسالہ تو وہ کس طرح کا آچرن سکھایا گیا نہیں کہ وہ ٹھول پلا جاتے لڑائی کر رہا ہے اس پارٹی میں اس پارٹی میں سمسکار اور صدامتوں کی بات ہوتی ہے مجھے مجھے بات پوری نہیں ہوئی اس پارٹی میں جس میں آچرن اور صدامتوں کی بات ہوتی ہے اس پارٹی میں اگر ایسا ہوتا ہے دو باتیں اور کہوں گا ایک چیز آتی ہے کہ جو آچرن میں نہیں بیکار وہ ایسا گھان ہے ہے دھنی وہ انسان جو انسان پر قرمان ہے اگر آچرن میں نہیں ہے تو باتوں میں کوئی بھی کہے کہ ہم سنسکاروان ہیں میں نہیں مانتا نہ اس پارٹی میں پارٹیوں کو لوگوں کی بڑی نیت رہے ہیں میں تو سب پارٹیوں کو کہتا ہوں سب پارٹی ساری پارٹیوں کو ہے لیکنے اگر دوسری پر استعمال آپ کو لگتا نہیں کہ آچرن ذریفت کیا جائے مجھے لگتا کہ سارواجینک جیوان میں رہنے والا ہر بیکت تھی اسے کو بہتر بنانے کوشش کرے تاکہ درست ستابت کرے جو گزرہ اس کو چلید نہیں ایک سندیش شمددنا چاہ رہا 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 راجیب شرما جو شرما تک انہوں نے تو بات رکھی دھرمیند پانڈے جو پترکار ہیں انہوں نے نشپ طریقے سے ان دونوں نے بات رکھی لیکن رانیتاؤں کے ماں دھم سے یہ سندیش دینا چاہ رہے تھے آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس ڈیویٹ پر شامل ہونے کے لیے اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے تو آخر ماں نے بھی یہ کہا ایسا کیوں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سوال یا نشان کھڑا ہو جاتا ہے آپ بھی سوچی ہے نمسکار